السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے لیکن اس جماعت کا جو امام ہے وہ آگے ایک قبر جیسا کھڑا بنا رکھا ہے اس کھڑے میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑا رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے انہوں نے بھی یہ طریقہ پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس کی سچائی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے یا یہ کوئی نئی نماز ہے بھائی محراب تو ہم لوگوں نے بہت سارے دیکھے ہیں الگ الگ طریقوں کے دیکھے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ امام کھڑے کے اندر کھڑا ہے اور اس ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے محراب کی جگہ پہ قبر امام قبر میں کھڑا ہے ویڈیو کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے سچ کیا ہے تو ہم نے جو تحقیق کی ہمیں جو پتا چلا ہم آپ کو ویڈیو کے بعد بتائیں گے پہلے ایک منٹ کا ویڈیو ہے آئیے مل کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انا عمت عليهم غیر المقبوب عليهم ولا الظالمین الحمدللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وذعاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللین اذا يخشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاحا ونفس وما سواها فألهمها بجورها وتقواها قد أفلها من زقاها وقد حاب من تتاها قذبت فموت بتخواها اذن بعث اشقاها ہاتھوں کو نئی باندھتے ہیں ہاتھوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں اس ویڈیو کی جب ہم نے سچائی جاننے کی کوشش کی تحقیق کی تو ہمیں پتا چلا کہ شیعہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں سارے نہیں اگر کوئی شیعہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہو تو ناراض متونا سارے شیعہ نہیں شیعہ لوگوں میں سے کچھ شیعہ حضرات اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ جماعت میں اپنے امام کو اپنے سے نیچے جماعت سے نیچے کھڑا کرتے ہیں اس کی پیچھے وجہ یہ بتاتے ہیں ترق یہ دیتے ہیں کہ اس سے امام کی آجزی ظاہر ہوتی ہے اس سے امام کا مرتبہ خدا کے بندوں کے رہنما کے طور پر نظر آتا ہے نہ کہ پیچھے والوں سے بہتر نظر آئے اس طرح امام جب نیچے کھڑا رہے گا تو امام ایک خدمت خلق کرتا ہوا انسان نظر آئے گا آجزی جھلکے گی اس لیے یہ لوگ اپنے امام کو جماعت کے اندر نیچے کھڑا کرتے ہیں ہمیں یہ تحقیق سے پتا چلا ہے اس سے زیادہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو ضرور بزرور کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کیونکہ اس ویڈیو کے لیے مسلمان بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نیا فرقہ آ گیا ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنایا گیا ویڈیو ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے ویڈیو ایڈٹ کیا گیا ہے دیکھنے میں لگ نہیں رہا ہے کہ ویڈیو ایڈٹ کیا گیا ہے یا کوئی اسلام کو بدنام کرنے کا منشاہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ہم نے جب تحقیق کی تو ہمیں اتنا پتا چلا کہ شیعہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا کمنٹ میں تاکہ سارے لوگوں کو اچھے سے پتا چل جائے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم